بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے میں اور عامر شباز حاشمی صاحبات کی خبر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں ابھی ابھی انتہائی دلخراش قسم کی میں یوں کہوں گا ایک فوٹیج ہمیں ریسیب ہوئی ہے سیالکوٹ کا واقعہ اور اس کے اندر انتہائی بڑھتی ہوئی ادم برداشت اور تشدد کا جو رویہ ہے ہمارے معاشرے میں وہ بڑھتا جا رہا ہے حاشمی صاحب واقعہ کیا ہے کائنڈی تھوڑا سا بتائیے گا جی شاہ صاحب بہت علمناک اور دلخراش واقعہ ہوا ہے سیالکوٹ وزیرہ بار جاتے ہوئے اس کے قریب ہی مین کے اوپری ایک فیکٹری ہے اور اس فیکٹری کے ایک مینجر تھے جو غیر ملکی تھے پاکستانی نہیں تھے اب ان کا ماملہ کوئی رنجش کا چل رہا تھا وہاں کے سٹاف کے ساتھ مزدوروں کے ساتھ اب اس پر یہ الزام آیت کر دیا گیا کہ اس نے توہین رسالت کے حوالے سے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں ان کے کارکنوں نے لوگوں نے ان کو پکڑا اس کو زدو کیوب کی اور اس کو پھر زندہ ہی جلا دیا گیا اور وہ خاکستر ہو گیا پھر ریسکیو جو گیرہ بائیس ہے اس کو کال کی گئی لیکن وہ لیٹ پہنچی اور اس وقت تک وہ موت کی قویلہ بن چکا تھا موت کے موں میں جا چکا تھا اس وقت جی جلا موسیقی 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 یہ جو بیج ہے یہ بہت عرصے پہلے بویا گیا تھا اور یہ بیج اب تناور درخت بن چکا ہے مشہور شیر ہے اب کوئی نہیں ہے خطرے میں اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے جو بات ہے وہ یہ یہاں پر این صادق آتی ہے اب ہر کوئی کسی کو بھی کافر کہہ کر مار دیتا ہے یہ باتیں ہمیں سوچنی پڑیں گی ہمارا مذہب رحمت کا مذہب ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے یہ چیز ہمیں سمجھنی پڑے گی اور اس چیز کو ہم جتنا جلدی سمجھ جائیں وہ بہتر ہے ہمارے لئے بھی ہمارے معاشرے کے لئے بھی اور اگر ہم واقعی میں چاہتے ہیں کہ اسلام کا نام روشن ہو نہ کہ بدنام ہو تو ہمیں ان باتوں کے بارے میں سوچ رہا پڑے گا امید کرتے ہیں کہ آپ بھی خیریت سے رہیں آپ کے اطراف والے بھی خیریت سے رہیں انتہائی دردناک خبر تھی تو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ حاشوی صاحب آپ نے پوری ڈیٹلز بتائیں اس کے ساتھ کیا آپ سے جازت چاہتے ہیں اپنا کال رکھئے خوش رہی آباد رہیے خدا حافظ